دوستو اگر کوئی انسان بہت ہستا ہے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلا ہے اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت ہی اداس ہے اگر کوئی انسان خود کو بہت مضبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں ہے تو وہ اندر سے بہت ہی کمزور ہے اگر کوئی ذرا سی بات پر رو دیتا ہے تو وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی نازک دل کا ہے اگر کوئی ہر بات پر ناراض ہو جائے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلہ ہے اور زندگی میں پیار کی کمی محسوس کرتا ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے پر اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے ہی جانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے دو آدمی اسے ہمیشہ خوشی آ رہے ہیں ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں اپنی قیمت اتنی رکھئے جو ادا ہو سکے اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گئے اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقے بدلو ارادے نہیں اس کلیوگ میں روپیا چاہے کتنا بھی گر جائے پر اتنا کبھی نہیں گر سکتا جتنا روپیوں کے لئے انسان گر چکا ہے جس کے پاس امید ہے وہ لاکھ بار ہار کر بھی ہار نہیں سکتا بادام کھانے سے اتنی اقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی ہے ایک بہت ہی اچھی بات جو زندگی بھر یاد رکھے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لئے سب سے بڑی سزا ہے رشتے اور راستے ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں اور کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں زندگی کی رفتار اس طرح بناو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو چلے گا پر کوئی دوست پیچھے نہ چھوٹ جائے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا طالع جب طالع کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں بس حوصلہ اور محنت کی ضرورت ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم بے اعتبار سی زندگی ہے جانے کب موت آجائے دوستو خوبصورت ہونا اچھا نہیں بلکہ اچھا ہونا خوبصورت ہے خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جس سے محبت ہو جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے خوبصورتی ہمیشہ دیکھنے والوں کے من میں اور نظروں میں ہوتی ہے ورنہ غلطی نکالنے والوں کو تو تاج محل میں بھی کمی نظر آتی ہے یادوں اور وعدوں میں کیا فرق ہوتا ہے یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں اور وعدیں ہم توڑ دیتے ہیں مطلب سے کتنے بھی رشتے بنانے کی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی بنے گا نہیں اور پیار سے بنے رشتے کو توڑنے کی کتنے بھی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں اے خوبصورت دل ہزاروں خوبصورت چہروں سے زیادہ بہتر ہے اس لئے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنوں جس کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو اپنی کمزوری اپنا حال اسے ہی بتائیں جو مضبوطی سے ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے ورنہ رشتہ ہو یا موبائل ہوئے جب نیٹ وقت نہیں ہوتا تو لوگ گیم کھلنے لگتے ہیں جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے اس کے سامنے اپنی تکلیف کو زبان سے اظہار کرنا صرف اپنے لفظوں کو زائے کرنا ہے اگر کوئی آپ سے نفرت کرے تو اس کے دو ہی وجہ ہو سکتے ہیں پہلا آپ میں کچھ ایسا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا یا پھر آپ میں کچھ ایسا ہے جو اس میں نہیں شیشے اور رشتے دونوں ہی بڑے نازک ہوتے ہیں دونوں میں بس ایک ہی فرق ہے شیشے غلطی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے غلط فہمیوں سے کسی نے سچ ہی کہا ہے زندگی صرف دو دن کی ہے ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف جس دن آپ کے حق میں ہو تو کبھی غرور مت کرنا اور جس دن آپ کے خلاف ہو تو تھوڑا صبر کرنا جو لوگ خود پر گھمن کرتے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے جن میں تجھے تیری ماں نے دیا نام بھی تجھے تیرے گھر والوں سے ملا تعلیم بھی تیرے استاد کی ہے رشتے بھی تجھے تیرے پریواروں سے ملا کام کرنا بھی تنہیں کسی اور سے سیکھا اور آخر میں قبرستان تک چار کاندھوں پر ہی جائے گا تو اس زندگی میں تیرا کیا ہے جس پر تُو گھمن کرے ہر کسی کو خوش کر پانا یہ ممکن نہیں پر خیال رکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے کوئی بھی انسان اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے اور کوئی بھی انسان اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنے والے کل کو نہ بدل سکے جب دنیا کی بھی غزب کہانی ہے بچمن میں بھائی کہتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے اور اب بڑے ہوکر لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے غلطی زندگی کا ایک پنہ ہے اور رشتے زندگی کی پوری کتاب ضرورت پڑھنے پر غلطی کا ایک پنہ پھاڑ دیں تو چلے گا پر ایک پنے کے لیے پوری کتاب کو نہ پھیکیں جو تیرا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا جو تیرا نہیں ہے وہ تو کبھی نہیں پائے گا اچھی نیت رکھ اپنی تو ہمیشہ اے بندے دیکھنا ایک دن خدا ہی تیرے ہر درد کو مٹائے گا دوستو یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو لوگ گرنے نہیں دیتے تھے اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں جب جب ہم چھپ رہے کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں پر ایک آدھ بار بھی سچی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے بھی دو منٹ میں جو جاتے ہیں بس اگلے کو آپ سے کوئی کام ہونا چاہیے معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے معافی مانگنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتے نبھانے کی قابلیت اس سے زیادہ ہے زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی وہ شخص زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہے زندگی میں دو چیز کبھی مت کیجئے جھوٹے آدمی کے ساتھ پریم اور سچے آدمی کے ساتھ گیم راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تب بھی ایک اچھا جوتہ پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی کچھ قدم تک چلنا بھی مشکل ہے مطلب یہ کہ بہار کی چنوٹیوں سے نہیں ہم اپنی اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں دوستو الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں اپنی غلطی قبول کرنے میں اور گناہ چھوڑنے میں تم کبھی دیر مت کرنا کیونکہ یہ راستہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے بہت ہی سندر جواب جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی بن جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے جب دنیا کہتی ہے کہ ہار مان لو تو امید دھیرے سے کہتی ہے ایک بار پھر پریاس کرو وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست مزا تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے دوستو نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کیا تجھے زمین پر گر جانے کا ڈر نہیں اس نے مسکر آ کر جواب دیا میں انسان نہیں جو ذرا سے بلندی پر اکڑ جاؤں نظریں میری ہمیشہ زمین پر ہی رہتی ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چھڑنا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے یہ کبھی مت سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا دنیا صرف ان کی ہی خیریت پوچھتی ہے جو پہلے سے یہ خوش ہو جو تکلیف میں ہیں ان کے موبائل نمبر تک ہو جاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا کیونکہ اُبلتے ہوئے پانی میں اکس دکھائی نہیں دیتا رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظراندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کے جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودے کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا کبھی اس کو نظرانداز مت کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہو ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا کوئی حالات نہیں سمجھتا کوئی جذبات نہیں سمجھتا یہ تو بس اپنی اپنی سمجھ ہے کوئی کورا کاغذ پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب نہیں سمجھتا دوستو چھاتا باریش نہیں روک سکتا کنطو باریش میں کھڑے رہنے کا سہس اوشش دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار آتما وشواس سفلتا کی گیارنٹی نہیں ہے کنطو سنگھرش کرنے کی پیڑنا اوشش دیتا ہے دیپک بولتا نہیں اس کا پرکاش پریچے دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار آپ اپنے بارے میں کچھ نہ بولو اچھے کرم کرتے رہو وہی آپ کا پریچے دیں گے جس کی نیتی اچھی ہوگی اس کی ہمیشہ انتی ہوگی میں سریشت ہوں یہ آتما وشواس ہے لیکن صرف میں ہی سریشت ہوں یہ اہنکار ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں لیکن یہ بھی ستی ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان سے بہتر کریں دو ہاتھوں سے ہم پچاس لوگوں کو نہیں مار سکتے پر دو ہاتھ جوڑ کر ہم کروڑوں لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں کوئی بھی ویاکتی تمہارے پاس تین کارانوں سے آتا ہے بھاو سے آبھاو سے پرہاو سے یدی بھاو سے آیا ہے تو اسے پریم دو آبھاو میں آیا ہے تو مدد کرو اور یدی پرہاو میں آیا ہے تو پرسند ہو جاؤ کہ پرماتما نے تمہیں اتنی شمیتہ دی ہے نیترے کےول دریشتی پردان کرتے ہیں پرنتو ہم کہاں کیا دیکھتے ہیں یہ ہمارے من کی بھاونا پر نربھر ہے من کا کھوٹ کوئے کے پانی کی طرح ہوتا ہے جتنا بھی نکال لو ختم نہیں ہوتا جیون میں جو بات خالی پیٹ اور خالی جیپ سکھاتی ہے وہ بات کوئی یونیورسٹی یا شکشک بھی نہیں سکھا سکتے کبھی کسی کو خوش کرنے کا موقع ملے تو چھوڑنا مت ہے دوست بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جو کسی کے چہرے پر میں کبھی کوئی تکلیف آئے تو سمجھ لینا کہ آپ کا مالک آپ کو جیتانا چاہتا ہے جہاں سے ہمارا سوارت سماپت ہوتی ہے وہیں سے ہماری انسانیت آرمب ہوتی ہے زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ رکھو ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے رشتوں کی سلائی اگر بھاوناوں سے ہوئی ہے تو ٹوٹنا مشکل ہے اور اگر سوارت سے ہوئی ہے تو ٹکنا مشکل ہے اگر لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں تو یہ ان کی سمجھیا ہے آپ کی نہیں آپ آئینہ ہو آئینہ بنے رہو فکر وہ کریں جن کی شکلیں خراب ہیں شردہ جان دیتی ہے نمرتہ مان دیتی ہے اور یوگیتہ اس تھان دیتی ہے پر تینوں مل جائے تو ویپتی کو ہر جگہ سممان دیتی ہے دوستو دوری لمبی ہو تو مطلب یہ نہیں کہ پتنگ اوپر تک جائے گی اڑانے کا طریقہ نہ چاہیے دولت زیادہ کا مطلب سفل جیون نہیں جینے کا سلیکہ آنا چاہیے شریر کبھی بھی پورا پویتر نہیں ہو سکتا پھر بھی سبھی اس کی پویتر تاکی کوشش کرتے رہتے ہیں من پویتر ہو سکتا ہے مگر افسوس کوئی کوشش نہیں کرتا اندھے کو مندیر آیا دیکھ لوگ ہس کر بولے مندیر میں درشن کے لیے آئے ہو پر کیا بھگوان کو دیکھ پاؤ گے اندھے نے کہا کیا فرق پڑتا ہے میرا بھگوان تو مجھے دیکھ لے گا درشتی نہیں درشتی کون سہی ہونا چاہیے سواد اور ویواد دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے سواد چھوڑو تو شریر کو فائدہ ویواد چھوڑو تو سمبندھوں کو فائدہ انسان بھی کتنا انوخہ جیو ہے پہلے بھیکاری بن کر بھگوان سے ہاتھ جوڑ کر مانگتا ہے پھر گرد سے اسی بھگوان کو دان دے کر نیچی اپنا نام لکھا کر اپنی سریشتہ صدھ کرتا ہے اگر کوئی پوچھے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا تو بے شک کہنا جو کچھ کھویا وہ میری ندانی تھی اور جو بھی پایا وہ پربو کی مہربانی تھی خوبصورت رشتہ ہے میرا اور بھگوان کے بیچ میں زیادہ میں مانگتا نہیں اور کم وہ دیتا نہیں زندگی میں شانتی سے جینے کے دو ہی طریقے ہیں ایک ماف کر دو ان کو جن کو تم بھول نہیں سکتے دو بھول جاؤ ان کو جن کو تم ماف نہیں کر سکتے کاغذوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھنے والی پین ہی کاغذوں کو چھب ہوتی ہے اسی پرکار پریوار کو بھی وہی ویقتی چھپتا ہے جو پریوار کو جوڑ کے رکھتا ہو دوسروں کو دکھی دیکھ کر جنہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا اکثر وہی لوگ دوسروں کو سکھی دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دکھ برا ہوتا ہے جب بھی آتا ہے رولاتا ہے مگر ہم کہتے ہیں دکھ اچھا ہوتا ہے جب بھی آتا ہے کچھ سکھاتا ہے انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے اپیوگ کرنے کے لیے پر آج کل لوگ پیار پیسوں سے کرتے ہیں اور اپیوگ انسان کا کرتے ہیں دنیا کی سب سے درلب جوڑی ہوتی ہے خوشی اور آنسو کی دونوں ایک ساتھ ملنا مشکل ہے لیکن جب دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پل سب سے خوبصورت ہوتا ہے یدی کوئی آپ کی غلطی آپ کے موں پر کہنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے اچھا دوست کوئی اور نہیں ہو سکتا خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے مسکراؤ کیونکہ یہی منوش ہونے کی پہلی شرط ہے ایک پشو کبھی بھی مسکرانے ہی سکتا مسکراؤ کیونکہ دنیا کا ہر آدمی کھلے پھولوں اور کھلے چہروں کو پسند کرتا ہے عشور کہتے ہیں اداس نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں سامنے نہیں آس پاس ہوں پلکوں کو بند کر اور دل سے یاد کر میں کوئی اور نہیں تیرا وشواس ہوں